قبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے الغینہ گانا بجانا گانا بجانا گانا سننا موسیقی یہ بھی بڑے گناہوں میں سے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ لقمان کی وَمِنَ النَّاسِ مَيْنِ اشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بےہودہ چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں لِيُوزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا اور اس لئے لاتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ کا مزاق ہوڑائیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ان لوگوں کے لئے رسوہ کن عذاب ہوگا قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو لَهُوَ الْحَدِيثِ خرید کے لاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسلود اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں کہ جو آدمی آلات خرید کے لاتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ اس کے لئے دردناک عذاب ہے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی مشرقین میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا نظر بن حارس یہ مشرقین سے کہتا تھا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں میں تمہیں قصے سناوں گا فارس کے لوگوں کے روم اور کسرا کے لوگوں کے تو یہ نظر بن حارس کسرا گیا وہاں سے اسفن کے اور رستم کے واقعات خرید کے لائے اور اس نے ایک گانے بجانے والی عورت کو بھی لائے اور اس سے کہا تو گانا گا تو وہ گانا گاتی اور یہ مشرقین جمع ہو جاتے تھے اور یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا کہ تم محمد کا قرآن سنتے ہو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے جان دینی پڑتی ہے عبادت کرنی پڑتی ہے میرے پاس آؤ موسیقی بھی سنو گے عورت کو بھی دیکھو گے گانا بھی سنو گے اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا تو قرآن کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ یہ وہ بدبخت تھا لِيُذِلَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تو قرآن نے اس سے روکا ہے کہ انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانے کے بارے میں کتنے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی سنن ترمیزی کی روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال فِي هَذِهِ الْأُمَّتِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَزْفٌ آپ نے فرمایا میری اس امت پہ لوگوں پر عذاب ہی آئے گا کہ وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے وَمَسْخٌ ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی وَقَزْفٌ اور ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب ہوگا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اَيَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَعْزَاكَا صحابہ میں سے ایک نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ عذاب کن لوگوں پر ہوگا اور کیوں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِف جب گانا بجانے والے عورتیں عام ہو جائیں گے اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شراب پینا عام ہو جائے گی تو اللہ پھر اس امت کے لوگوں کو اس طرح عذاب دے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کے چہروں کو تبدیل کر دے گا ان پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی ان کے چہرے مسخ ہوں گے زمین میں دسا دیے جائیں گے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو گانا گانے والے ہیں گانے کے آلات خریدنے والے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَةِ ضرور بِزرور میری امت کے لوگوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب پیئیں گے يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا اور وہ شراب کا نام تبدیل کر دیں گے نام تبدیل کر کے اسے پیئیں گے يُعْزَفُ عَلَى رُعُوسِهِمْ بِالْمَعَاظِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ اور میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو گانا گانے والے عورتوں کو لے کر آئیں گے گانے بجانے کے آلات کو لے کر آئیں گے يَخْصِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے گا وَيَجْعَلُوا مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِیرِ اور اللہ ان کی صورتوں کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل کر دے گا یعنی اس حدیث میں آپ نے فرما ہی میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ ان میں لوگ شراب پیئیں گے شراب کا نام تبدیل کر دیں گے آپ نے فرما ایک وقت آئے گا گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے آزا بھی آئے گا اللہ ان میں سے بعض کو خنزیروں کی صورت میں بندروں کی صورت میں بدل دے گا سننے ابی دعوت کی روایت ہے امام نافع رحمہ اللہ قال سمع ابن عمر مزمارا امام نافع رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک موقع پر ایک باجے کی آواز سنی فوزا اس باعیہ علا اوزنیہ اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں رکھ دیا وَنَعَا عَنِ تَرِيقِ اور راستے سے بلکل الگ ہو گئے وَقَالَ لِي يَا نَافِعَ حَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا پھر کہنے لگے اے نافع کیا تمہیں باجے کی آواز سن رہے ہو فَقُلْتُ لَا چلتے چلتے چونکہ آگے نکل چکے تھے تو اب آواز نہیں آ رہی تھی تو امام نافع نے کام میں نہیں سنتا ہو فَرَفَعَ اسْبَعِهِ مِنْ اُزْنَيْهِ عبداللہ ابن عمر نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں سے نکالا وَقَالَ كُنْتُمْ عَنْ نَبِيِّ صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھا فَسَمِّعَ مِسْ لَحَازَ حضور نے بھی اس طرح بانسری کی اور باجے کی آواز سنی تھی فَسَنَعَ مِسْ لَحَازَ تو حضور نے بھی اسی طرح کیا تھا یعنی امام نافع کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں چلتے ہوئے اس طرح موسیقی کی آواز آئی عبداللہ ابن عمر نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا کہا جلدی سے نکلو تو ہم نکلتے گئے چلتے گئے کافی دور جا کر مجھ سے پوچھا کیا آواز آ رہی ہے میں نے کہا نہیں آ رہی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے نکال دی اور کہاں میں حضور کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح آواز سنی تھی اور اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایسا گناہ کر رہا ہوتا ہے گویا آسمان کے فرشتے منتظر ہوتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں اس لئے گانا بجانا ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے گانا بجانے کے دنیوی نقصانات کیا ہیں اخروی نقصانات کیا ہیں اخروی تو میں نے آپ کے سامنے احادیث پڑھ لی کہ حضور نے ایسے لوگوں کے لئے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی ہے آج کا نادان کہتا ہے موسیقی سے روح کو غزہ ملتی ہے موسیقی سے نہیں ملتی اللہ کے قرآن سے روح کو غزہ ملتی ہے تو نے اللہ کا قرآن پڑا نہیں ہے تو نے اسے سمجھا نہیں ہے ورنہ تو قرآن کی تلاوت سنتا تیرے دل کو سکون ملتا چونکہ زندگی موسیقی میں گزر گئی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر گئیں دن کا آغاز ہوا تو کانوں میں یہ لگایا اور شام تک گانے ہی سنتا رہا صبح بھی گانا شام بھی گانا اس لئے نادان نے یہ سمجھا روح کو غزہ موسیقی سے ملتی ہے روح کو غزہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے تم رب کو یاد کرو اللہ تمہیں دلوں کا سکون دے دے گا اس لئے موسیقی والے جتنے ہیں اتنے بیچین ہوتے ہیں اور آخر یہی لوگ گانا گانے والے ان کی موت بڑی عجیب آتی ہے کتنے ہی اداکار گزرے ہیں مقافات عمل میں ان کے واقعات ہیں جن کی زندگی گانا گاتے ہوئے گزری ہے اکثر ان کو گلے کا کینسر ہوا ہے کہ ساری زندگی لوگوں کو گانے کی دعوت دیتا تھا موسیقی میں اس نے اپنی زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو اسی قسم کی سزا دی کہ گلے کے کینسر میں مبتلا کر دیا اسی طرح کی ایک خاتون تھی جو گانا گاتی تھی زبان پہ ایسا پھوڑا نکل آیا علاج کروایا ٹھیک نہ ہوا زبان پھول کے باہر آ جاتی تھی ٹیپ رس رہی ہوتی تھی کسی اللہ والے کے پاس گئی کہ تم دم کرو ٹھیک نہیں ہوتا اس نے کہا یہ وہ تمہارے گناہ کی سزا ہے جو گناہ تم ماضی میں کیا کرتی تھی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاَنْ يُجْزَبِهِ اللہ ہر عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے نادان یہ سمجھتا ہے مجھے کون روک سکتا ہے کوئی نیک آدمی کہہ دے اللہ کے بندے یہ ٹیپ بند کر دو یہ موسیقی بند کر دو وہ کہتا مولی صاحب تو جان مسجد جان میرے کام میں دخل نہ دے پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے اللہ دنیا میں دس عذاب دیتا ہے دس قسم کے عذاب آج ہم سمجھتے ہیں یہ عذاب قبر سے شروع ہوگا قبر والی بات تو دور کی ہے حشر تو دور ہے دنیا میں اللہ موسیقی سننے والا گانے سننے والے کو اللہ دنیا میں کیا عذاب دیتا ہے دس قسم کے نمبر ایک سب سے پہلے عذاب اللہ تعالی یہ دیتا ہے اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے جس کی زندگی گانا گانے اور سننے میں گزرے گی وہ اپنی دل میں غور کر دے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی دل کے اندر نور اور ظلمت جمع ہو جائیں دودھ اور پیشاب جمع ہو جائیں رب کی ربویت اور محبت اور موسیقی کے یہ آلات یہ جمع ہو جائیں اللہ کی قسم نہیں ہوتا ایسے شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس کے دل کے اندر یہی گانے کی یہی فلمی آدھاکاروں کی محبت ہوتی ہے رب اپنی محبت چھین لیتا ہے دنیا میں سب سے حسین اللہ کی ذات ہے سب سے جمیل اللہ کی ذات ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے جب اللہ محبت کرتا ہے اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے پھر انسان کو ہر وقت سکون ملا ہوتا ہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہے اتمنان میں رہتا ہے وہ رات کو اگر کہیں پتھروں پہ سوتا ہے تو سکون کی نیند اسے آتی ہے وہ کہیں اگر ہاتھ کے پنکھا اپنے اوپر چلا رہا ہوتا ہے اتمنان سے سو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جس نے گانے میں زندگی گزاری چھے انچ کا اس کے نیچے گدہ ہوگا ائر کنڈیشن کمرہ ہوگا پہلوں میں بیوی ہوگی اتمنان اور سکون کی زندگی نہیں ہوگی پہلی سزا اللہ دے گا اپنی محبت دل سے نکال دے گا نمبر دو گانے میں زندگی گزری تو دوسرا نقصان یہ ہوگا ہایا ختم ہو جائے گی ہایا نہیں رہے گی آج ہایا کیوں دلوں سے رخصت ہو گئی ہے اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بیوی کو نیم برہنہ لباس پینا کر لے جا رہا ہے موٹسیکل پر نیم برہنہ لباس پینایا ہے بادے مخالف سے ہوا چلتی ہے جسم کے کپڑے اڑ جاتے ہیں ہر ائرے غیرے کی نظر پڑتی ہے اس کی ہایا نہیں جاگتی گانا سنے گا بے غیرت ہو جائے گا قرآن سنے گا ہایا ہوگی اللہ کی صفت ہایا ہے اللہ کے رسول کی صفت ہایا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہایا تھی باکرہ عورتوں سے زیادہ آپ میں ہایا تھی باکرہ لڑکی میں وہ ہایا نہیں تھی جو اللہ کے رسول میں تھی جتنا جو شریعت پہ چلے گا اتنا ہایا والا ہوگا جتنا گناہ کی زندگی پہ آئے گا اتنا بے غیرت ہو جائے گا اتنا بے ہایا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا میں فخر کر رہا ہوں جتنا انسان جاتا ہے لباس اترتا جاتا ہے آج کا نادان کہتا ہے کہ بھئی مجھے ترقی مل رہی ہے لباس اتر گیا ترقی مل رہی یہ تو جاہلیت کی طرف جا رہا ہے جاہلیت میں کپڑے اتار کے تواف کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کپڑے اتار کے برہنہ تواف کرتے تھے جتنا لباس اترے گا یہ مشرقین کے راستے پہ جا رہا ہے ترقی نہیں کر رہا ترقی حضور کے آنے کے بعد ملی کہ لباس مکمل ہو گیا تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے لباس اتار دیتا ہے اور جب اللہ راضی ہوتا ہے جسم کو ڈھاک دیتا ہے جسم پہ لباس پینا دیتا ہے تو دوسری سزا اللہ یہ دے گا اگر گانوں میں زندگی گزرے گی حیاء ختم ہو جائے گی نمبر تین اگر زندگی موسیقی میں گزرے گی دل میں ہر وقت گبراہت ہوگی دل میں ہر وقت گبراہت ہوگی دل خوفزدہ ہوگا اس لئے آپ دیکھنے ایسے لوگوں کو رات کے وقت اگر بجلی چلی جائے تو ڈر جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں چلنا ہو تو گبراہ رہے ہوتے ہیں کہیں سفر میں اندھیرہ چھا جائے پریشان ہو جاتے ہیں کہیں رات کے وقت کہیں جانا ہو تو خوفزدہ ہوتے ہیں دل میں گبراہت ہوتی ہے دل خوفزدہ رہتا ہے ہر وقت اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے اور جو حیاء پہ چلتا ہے وہ دل طاقتور ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے جس دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں رب کا ڈر ہو مخلوق اسے نقصان نہیں دیتی اور جو موسیقی میں زندگی گزارتا ہے وحشت میں بند کمرے میں ہوگا بچوں کو بلائے گا میرے پاس بیٹھو خوف زدہ بی بی کو قریب بلا کر بٹھائے گا رات کو ڈراؤن خواب دیکھے گا یہ علامت ہے اللہ کی ناراضگی نمبر چار چوتھی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو یہ دیتا ہے اللہ مسائب میں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے موسیقی والی کی زندگی مسیبتوں میں ہوگی کبھی اسے راحت نہیں ملے گی ایک بچے کو ڈاکٹر سے لے کر آتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے دوسرے کا علاج کرواتا ہے تیسرا بیمار ہو جاتا ہے اسے افاقہ ملتا ہے بیوی بیمار ہو جاتی ہے اسے تنرستی ملتی ہے ماباب بیمار ہو جاتے ہیں اسے صحت ملی نہیں خود بیماری لگ گئی وہ ٹھیک ہوا نہیں بجلی کا بل زیادہ آ گیا وہ ادا کیا نہیں گیس کا بل بڑھ گیا اس کی ادائیگی ہوئی نہیں مکان کا کرایا بڑھ گیا وہ ادا کیا نہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں یہ خدا سزا دے رہا ہے اللہ سزا یہ نہیں کہ زمین میں ابھی دنسا دے یہی تو سزا ہے پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا انسان یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں تیرے عمال کی وجہ سے آتی ہیں تو نمبر چار مصیبتیں اور پریشانیوں میں اللہ مبتلا کرے گا نمبر پانچ پانچویں سزا اللہ دے گا دل ہر وقت خوف اور وحشت سے بڑا ہوا ہوگا ہر وقت دل میں ڈر ہوگا کسی چیز کا ہر وقت ڈر ہوگا اس لئے آپ دیکھو گے زندگی جس کی گناہ میں وہ ہر وقت ڈرپوک سا ہوتا ہے گاڑی میں جا رہا ہے تو شیشوں میں دیکھ رہا ہے پیچھے سے کون آ رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا ہے گھر سے نکلتا ہے تو کیا چیز پڑی ہے کوئی لفافہ نظر آئے تو گھبرا گیا کسی نے کوئی خط تو نہیں بھیجا گھر سے باہر نکلے دروازے پہ دستک ہوتی ہے پریشان ہو گیا یہ رات کے وقت دستک کس نے دے دی یہ کھڑکی کے سامنے پردہ کیوں ہلنے لگ گیا یہ رات کو سہن میں پتھر کہاں سے آ کر گر گیا اللہ اس طرح خوف میں رکھتا ہے ہر وقت یہ دل اندر سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے نمبر چھے چھٹی سزا اللہ یہ دیتا ہے معاشرے میں ایسے آدمی کو عزت نہیں ملتی موسیقی میں زندگی گزارے گا عزت نہیں ملے گی لوگوں کے ہاں عزت نہیں ہوگی عزتیں خدا دیتا ہے عزت لباس سے نہیں آتی عزت گاڑی سے نہیں آتی عزت مال دولت مکان سے نہیں آتی عزت اللہ دیتا ہے اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے تو جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر جبرائیل بھی کرتا ہے جبرائیل آسمان میں آواز دیتا ہے تمام فرشتے محبت کرتا ہے زمین میں آواز ہوتی ہے کائنات میں بسنے والا ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے محبت کا تعلق لباس سے نہیں ہے کہ کارٹن کا لباس پہنوں گا لوگ محبت کریں گے ہاتھ میں دو موبائل ہوں گے تو محبت ہوگی نیچے مرسیڈیز گاڑی ہوگی تو محبت ہوگی کروڑ روپے کا مکان ہوگا تو محبت ہوگی نہیں ارے نادان محبت ہوگی رب کی اطاعت سے رب کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا تو چھٹا نقصان معاشرے میں عزت نہیں ملے گی آپ دیکھو جو دین سے وابستہ ہوتا ہے عزت ملتی ہے دور نہ جائیں جنید جمشید اس کی زندگی پہلے گزری گانا بجاتے ہوئے موسیقی میں گزری اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی پھر اس نے بعد کی زندگی گزاری داڑی بھی رکھی سوم و صلات کا پابند بنا ناتیں پڑھتا رہا حمد پڑھتا رہا اللہ نے کیسی عزت دی کیسی عزت دی اس کا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ کسی کا نہ ہو دین سے عزت کم نہیں ہوتی کتنے فلمی عدکار مرتے ہیں ان کے جنازے میں ایک صف لوگ نہیں ہوتے ان کے جنازے کو میڈیا کورج نہیں دیتا تیس سے پینتیس آدمی ہوتے ہیں چالیس آدمی ان کے جنازے میں نہیں ہوتے لیکن اس نے زندگی کو پلٹا دین پر آیا اللہ نے کیسی عزت دی اتنا بڑا جنازہ اللہ نے کر دیا تو اللہ موت کے بعد دکھاتا ہے جو ہمارے لئے مرتے ہیں ہم اس طرح انہیں جی کر دکھاتے ہیں ہم اس طرح لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس طرح ان کے لئے الفت ڈال دیتے ہیں اس لئے میں نے بات آرے اس کی گناہ میں زندگی ہوگی عزت ختم ہو جائے گی اللہ کی طرح پلٹ کر آئیں گے اللہ معاشرے میں عزت دے دے گا دلوں میں محبتیں ڈال دے گا نمبر سات ساتوہ نقصان موسیقی میں زندگی گزرے گی اللہ روب ختم کر دے گا روب نہیں ہوگا مرد کے لئے تو سب سے بڑی نعمت روب ہے نا آج مرد گھر میں داخل ہوتا ہے چیختہ چلاتا ہے بیوی نہیں ڈرتی بچوں پہ شور کر رہا ہے بچے خوف زدہ نہیں ہوتے اور جب زندگی میں تقوی ہوتا ہے اس کا قدم گھر داخل ہوتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے وہ کسی مجلس میں جاتا ہے لوگ عدب میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بات کرتا ہے لوگ سر جھکا دیتے ہیں وہ زبان سے جملہ کہتا ہے لوگ اطاعت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہ حکم دیتا ہے لوگ مرنے مٹنے کے لئے آ جاتے ہیں جب رب کے لئے زندگی گزارتا ہے اللہ روب دیتا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُصِرْتُ بِرْرُوحْ بِمَسِیرَةَ الشَّهْرِن اللہ نے مجھے ایسا روب دیا ہے ایک مہینے کی مسافت پہ میرا روب ظاہر ہوتا ہے ایک مہینہ دور دشمن ہوتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا تھا نمبر آٹھ آٹھوہ نقصان یہ ہوتا ہے اللہ اولاد کو اور ماتحتوں کو نافرمن بنا دیتا ہے بیوی بچے نوکر نافرمن ہو جاتے ہیں آج انسان سمجھتے کوئی تعویز ہو گیا کوئی سہر جادو ہوا یہ گناہوں کی سزا اللہ دے رہا اپنا بڑا بیٹا ہے اس کے سامنے چرس میں لگا ہوا ہے بڑا بیٹا ہے ہیرون کے نشے میں مبتلا ہے بڑی بیٹی ہے حکم کہتا ہے بات نہیں مانتی بچی بیٹے سے کہتا ہے پانی دو بیٹا نہیں دیتا اس بیٹے کو کسی مجلس میں لا نہیں سکتا کہ لاؤں تو کیسے لاؤں لوگ دیکھ کر میرا مزاک ہڑائیں گے دور سے نظر آتا ہے کہ اس کے زندگی نشے میں ہے نشے میں زندگی گزار رہا ہے اللہ اولاد کے ذریعے سزا دیتا ہے اللہ انسان کو اولاد کے ذریعے سزا دیتا ہے جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں یہ جو ساری رات موسیقی چلا رہا تھا اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا تھا کہ میری خوشی ہے تو اپنی خوشی میں رب کو ناراض کر رب کے حکموں کو تو توڑ پھر تو چاہ تیر کو سکون مل جائے کبھی سکون نہیں ملے گا ہر وقت اللہ بیچین کر کے رکھے گا کبھی بیوی سے بیچین کرے گا کہ وہ بد اخلاق ہوگی گھر میں داخل ہوگا تو جگڑا شروع ہو جائے گا کبھی اولاد سے بیچین کر کے رکھے گا اولاد پر ایسی بیماریاں کہ راتوں کی نیند چلی جائے گی انسان پر خود بیماری آئے برداشت کر دیتا ہے لیکن بچہ کو بخار ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا بچہ رونے لگ جائے تو رات کا سکون چھین لیتا ہے اللہ اتمنان اس طرح چھینتا ہے کہ تُو نے میری نافرمانی کی تُو کیا سمجھتا ہے تو زندگی سکون سے پالے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُعَنْ يُجْزَبِهِ نادان ہم تجھے تیرے گناہ کی سزا دیں گے اولاد اور بینی بچے ماتحت نافرمان ہو گئے فیکٹری کے اندر ہیں حکم دیتا ہے ماتحتوں کو وہ بات نہیں مانتے اپنے نوکروں کو کہتا ہے وہ نہیں مانتے سواری پہ جاتا ہے تو وہ آئے دن خراب ہو جاتی ہے بچوں سے بہووں سے کہتا ہے تو وہ جھگڑا کرتے ہیں یہ گناہ کی سزا ہے نمبر نو نووی سزا یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کو اللہ گناہ کی وجہ سے دنیا میں رسوہ کر دیتا ہے گناہ انسان کو رسوہ کرتا ہے نیکی انسان کو عزت دیتی ہے اس لئے جس نے بھی گناہ میں زندگی گزاری آپ دیکھو گے وہ کبھی رسوہ ہوا ہوگا معاشرے میں زلیل ہوا ہوگا لوگوں کے ہاں وہ حقیر بنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا نافرمانی بھی کرے عزت بھی ہو معاشرے میں رسوائی ہوتی ہے اور دسوہ اور آخری اللہ تعالیٰ اس کو انجام یہ دیتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا خاتمہ اور اس کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا جوانی تو گناہ میں گزار دیتا ہے جب بڑھاپے کی دہلیس پہ پہنچتا ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے آنکھوں کی بنائی نے ساتھ چھوڑ دیا کانوں کی شنوائی کمزور ہو گئی دانت گر گئے کھاتا ہے تو میدہ کام نہیں کرتا پیشاب کے لئے بیٹھتا ہے تو مسانے میں تکلیف ہو جاتی ہے بیت الخلا جاتا ہے تو قبض ہے پاخانہ نہیں ہو پاتا کھانا کھانے لگتا ہے تو حلق سے نیچے نہیں اترتا بستر پہ لیٹھتا ہے تو رات کو نیل نہیں آتی تو نے کیا سمجھا کہ تو رب کی نافرمانی کرے اور رب تیرے جسم کے ہر آزو کو تیری اطاعت میں لگا دے کبھی ایسا نہیں ہوگا اطاعت میں نہیں لگے گا آنکھ ہوگی روشنی اندر نہیں ہوگی کان ہوں گے سونگنے کی صلاحیت ختم کر دے گا اللہ موہ ہوگے دانت اللہ کھینچ لے گا میدہ ہوگا کھانے کو حضم نہیں کرے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں میدے کی کتنی دوائیں آ چکی ہیں ہر سٹور پہ جائیں میدے کی بیسیوں دوائیں ہیں ہر تیسرا آدمی میدے کی بیماری میں مبتلا ہے کیا ہوگے بھئی کھانا حضم نہیں ہو رہا کھانے کے بعد دوائیں کھا رہے ہیں پپسی بوتلیں پی رہے ہیں کھانا حضم نہیں ہو رہا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرے گا اللہ اسے رزق سے محروم کر دے گا اللہ رزق سے محروم کر دے گا آج نادان رزق سے محروم ہے کتنی دولت ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے صرف ایک جوس پینا ہے کتنی دولت پیسہ ہے آپ نے صرف آدھی روٹی سوکی کھانی ہے اس سے زیادہ نہیں کھانی پیسہ اتنا کہ سات نسلوں کے لئے کافی ہے لیکن حکم کیا ہے کہ آپ نے صرف صبح کے وقت یہ ڈبروٹی کا پیس لینا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانی کھاتا ہے تو میدہ حضم نہیں کرتا غریب کھا رہا ہے میدہ حضم ہو رہا اللہ کی اطاعت میں لگا ہے اللہ نے جسم کو اطاعت میں لگایا یہاں یہ آدھی ڈبروٹی کھاتا ہے ایک گھنٹہ واک کرتا ہے وہ حضم نہیں ہوتی آدھی ڈبروٹی کھا رہا ہے گھنٹہ واک بھی کر رہا ہے وہ حضم نہیں ہو رہے اور وہ بدحضمی میں باہر آ رہی ہے اور جہاں زندگی اطاعت میں گزرتی ہے وہاں اللہ آزا کو اطاعت میں لگا دیتا ہے تو اس لئے ایک گناہ کی سزا اللہ رزق سے محروم کر دے گا اللہ کی نعمتیں نہیں کھا سکے گا آج کیا بیماری یہ شگر ہے میٹھا نہیں کھا سکتے میٹھی نعمتیں بن ہو گئی بلیٹ پریشر ہے یہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتے فلاں بیماری ہے یہ چیزیں نہیں کھا سکتے یہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم کیا ہے یہ گناہ کی سزا نادان تو زندگی اطاعت میں گزارتا اللہ تجھے بیماریوں سے دور رکھتا تجھے ہر اپنی نعمت سے لطف اندوز ہونے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور ہے حارس ابن کلدہ ایک حکیم تھا وہ حکیم مدینہ میں آیا اپنی دکان کھولی دیکھتا ہے لوگ علاج کے لئے نہیں آرہے ایک دن دو دن دس دن گزر گئے کوئی بیماری نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کو کیا سکھایا ہے کیا بتایا ہے یہ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے میری دکان خالی ہے اور آج جس طبیب کے پاس جاؤ اتنی رش ہے کہ نمبر لینا پڑتا ہے ہسپتال جاؤ تو وہ برے ہیں کلینکوں میں جاؤ تو وہ برے ہیں آملوں کے پاس جاؤ تو وہاں رش لگی ہوئی ہے ہاں مسجدیں خالی ہیں مسجد میں نمازی جننے کو نظر آئے گا فجر میں نمازی نہیں ہوگا جب رب سے دور ہونا تو اللہ نے دردر کا بیکاری بنا دیا جس کا تعلق رب سے کٹتا ہے وہ ہر دردر بیکاری بنتا ہے جس کا تعلق رب سے بنتا ہے اللہ اس کو رسوانی کرتا اللہ اسے دردر نہیں بیشتا صرف اپنے سامنے جھکاتا ہے اللہ کے سامنے نہ جھکے کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں حضرت تعویز دو کسی آمل کے پاس جا رہے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس یہ ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر زندگی ڈاکٹروں میں گزر گئی زندگی آملوں میں گزر گئی رب کی نافرمانی کیے چکر لگاتا رہے ہیں گھومتا رہے گا اسی طرح پورے پاکستان کے ڈاکٹروں کے پاس گھومے گا صحت نہیں ملے گی اس لئے گناہ کی ایک سزا اللہ رزق سے محروم کر دے گا آخری سزا کیا ہوگی وہ اللہ نے بیان کر دی آخری سزا یہ ہے خاتمہ اچھا نہیں ہوگا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا اس لئے گانا گاتے ہوئے زندگی گزرے گی تو موت بھی اسی طرح آئے گی کما تعیشونا تموتونا جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے کما تموتونا تب آسونا جیسے موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے جیسی زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی ڈاکٹر نور محمد جنہ اسپتال کا ڈاکٹر گزر ہے اس نے واقعہ لکھا کہ میرے وارڈ میں ایک شخص لائے گیا آخری وقت تھا اس کا کئی دن علاج ہوتا رہا اسے افاقہ نہ ہوا ہر وقت اس کی زبان پہ گانا تھا گانا گاتا تھا تو قریب میں ٹیپ ریکارٹ تھا ٹیپ لگا لیتا گانا گاتا گانا سنتا جب آخری وقت آیا میں نے اس کے عزیز و اقارب اور بیٹوں سے کہا ان کے سامنے کلمہ اور یاسین پڑھو ان کا آخری وقت تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا جائے ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں اس کا بڑا بیٹا اور اس کے رشتدار آئے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں وہ گانا ہی گاتا تھا یہ کلمہ پڑھتے وہ گانا گاتا یہ ٹیپ بند کرتے وہ پھر ٹیپ لگا لیتا ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ گانا گاتے ہوئے مر گیا اور بڑی خوفناک موت تھی کہا روح اس کے جسم سے نکلتی نہیں تھی ایڈیا رگڑتا رہا رگڑتا رہا بڑی مشکل کے بعد اس کی روح نکلی ہے کہا میں نے ایسی خوفناک موت کسی کی نہ دیکھی تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کا والد تو بڑا بدبخت تھا آخری وقت میں بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا تو اس کے بڑے بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے جب صبح ہوتی تھی ہمارا والد گھر میں ٹیپ لگا لیتا تھا اور رات تک یہ ٹیپ چلتا تھا ہر وقت میرا یہ والد گانا گاتا تھا صبح بھی گانا شام بھی گانا زندگی گانے میں گزری تو موت بھی گانا گاتے ہوئے آئے یہ کبھی نہ سمجھنا زندگی گناہ میں گزرے گی اور موت کے وقل میں کی توفیق ہو جائے گی خدا کا قانون اندہ ہے رب سو گیا ہے اسے معلوم نہیں کہ زندگی بر کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا یا سجدے کی حالت میں موت دے گا یا اسے اچھی موت دے گا نہیں موت ایسی آئی گی کچھ دنوں پہلے بہت سے نوجوان جا رہے تھے گاڑی میں ٹیپ لگا ہوا تھا اس دوران تیز رفتاری میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اخبارات میں بھی یہ خبریں آئیں ٹیپ چل رہا ہے اس حال میں موت آگئی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور ایسی موت تھی کہ آخری سانس اس طرح نکل رہا تھا جس طرح جانور کو زبا کرو اس کی آوازیں ہوتی ہیں اس طرح کی آوازیں تھیں وہ آج بھی انٹرنیٹ پر ان کی کلپیں موجود ہیں اللہ نے ایسی دردناک سزا دی کہ زندگی تو گناہ میں گزارے اور موت تجھے خدا اچھی دے دے کما تائیشونا تموتونا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئی گی کما تموتونا تب آسونا پھر جیسی موت آئے گی اللہ اسی طرح قبر سے اٹھائے